ہمیں جہاں پہ مذہب کی بات نظر آ جاتی ہے ہم تو فوراں سے پکڑ دیتے ہیں کہ اس کو نہ جانے دینا اپنے کردار کشی نہیں کرتے ہمارے وہ جون علیہ نے کہا تھا بولتے کیوں نہیں میرے حق میں آبلے پڑھ گئے کیا زبان پہ تو کیا ان کے بارے میں بولتے ہوئے آبلے پڑھتے ہیں زبان پہ یہ سوشل میڈیا والوں کو یہ پرنٹ میڈیا والوں کو یہ جو میڈیا والے ہیں کیوں نہیں بتاتے یہ جو پچھلے دنوں واقع ہوا ہے لاور گرامر سکول کا جس میں وہ بچیوں نے کہا ہے کہ ہماری تصویریں لیک ہوئی ہیں اور ہماری جو ہے وہ ٹیچرز ہمیں حرائز کرتے ہیں کدھر گئے آمام ساری کدھر گئے وہ لوگ سارے جو یہاں پہ بیٹھے تھے جو لیبرل تھے جو فیمنیسٹ مومنٹ چلا رہے تھے جو لیبرلزم کا نعرہ لگا رہے تھے جو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا رہے تھے وہ لوگوں کی زبان پہ آب لے پڑ گئے آپ کیوں نہیں بولتے آپ کیوں نہیں کہتے کہ اس تعلیمی نظام کو باند کیا جائے بھائی یہ سیکلللزم ہے اس کو باند کیا جائے یہ لیبرل ہونے کے نام پہ سیکلل ہر ایسر بان گئے وہاں پہ تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا وہاں پہ ہم پرسنل میٹر کہتے ہیں لیکن کسی مدرسے کے اندر ہمیں کوئی واقعہ نظر آ جائے پھر ہمارا دیکھیں کیسے جوش جاگتا پھر دیکھیں ہمارے اندر کیسے شعور کی جو ہیں وہ کھڑکیاں کھلتی ہمیں کیسے نظر آتا سب کو ہم لوگ منافق لوگ ہیں ہم لوگ دوگلے لوگ ہیں ہم لوگ جہاں پہ دیکھتے ہیں نا کہ کسی کے پاس اکستیار کام ہے کسی کے پاس دولت اور طاقت کام ہم چ� پاس دولت اور طاقت زیادہ ہے وہاں پہ ہم پھر فورن ڈیپلومیٹک ہو کے نہیں نہیں بلکل جی پرسنل میٹر ہے دیکھیں یہ تو ایک ایک چیز کا پرسنل ہے یہ دیکھیں کچھ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ کیا ہو سکتا ہے انہیں کے قصور ہو ہو سکتا ہے یہ ہو تو مدرسوں میں ہم لوگ یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ ہو سکتا ہے ایک مولوی خراب ہو سارے نہ ہوں ہو سکتا ہے ایک مولوی نے اگر گناہ کر دیا ہے تو سارے ایسے نہیں ہوں گے اسطاد جو روحانی باپ روح کی تظلیل کر رہا ہو جو تصویریں سینڈ کر رہا ہو اسطاد آپ روح نہیں کامتی یہ بات سنکے کہ اسطاد اپنے طالب علم کی ننگی تصویریں لگا رہا ہے ہمارے رب نے ہمارے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وئی بیجی وہ کون سی تھی پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کی ہے تو پڑھائی کی تو اتنی تعلیم کی اہمیت تھی تو وہ تعلیم کی اہمیت ہمارے معاشرے میں تو کاروبار شو بزنس بن گئی مطلب کہ وہ جو ایک ٹیچر کی قدر تھی وہ جو ایک روحانی باپ کی قدر تھی وہ ہمارے پاس نہیں ہمیں پتا ہے نہیں ٹیچر کیا ہے ٹیچر ہو تو ہمیں پتا ہو ہمارے پاس تو بزنس ہے کہ پرائیوٹ سکولز میں آج کل جو ہے نا ڈے بڑے منایا جاتے ہیں آج ہم جو ہے وہ ٹیوریزم ڈے ہے آج فلانا ڈے ہے آج فلانا ڈے کیا کہ اگر تو روز پڑھائیں گے تو ماں باپ سے پیسہ کیسے کھینچیں گے وہ چیز جو انہیں چاہیے بزنس وہ کہاں سے آئے گا پھر انہوں نے یہ بہانے رکھے ہوئے پھر ایسے دن منا کے نا تو وہ ماں باپ سے جتنا وصول کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں مطلب کہ مجھے تو لگتا ہے کہ کل کلاں کوئی ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ سکول والے کہیں گے کہ آپ کے بچے کی سائکولوجیکل ہیلتھ اور منٹل ہیلتھ کے لیے آپ جداد کا آدھا حصہ بھی ہمارے سکول میں رکھوا دیں تاکہ بچے جو ہے نا منٹلی ریلیکس سے پتا ہے کہ میرے پاس فیوچر سیکیورٹی ہے زریبات ایسے تو نہیں کہیں گے کہ ہمیں آدھا حصہ جداد میں سے دے دو اس کے لیے بھی ایک بہت بڑی فلم بنائیں گے اس فلم کے اندر پر مختلف فینسی لفظ استعمال کریں گے بہت زیادہ ضرورت ہے سائکو سوشل کانسلنگ کے آپ کے بچے کو اور اس کی فیوچر سیکیورٹی بہت ضروری ہے آپ تو جانتے ہیں نا تو آپ ایسا کریں اپنی جداد کے کاغذات بھی ہمارے سکول میں رکھوا دیں ابھی ان کا باس نہیں چلتا وہ شروع تو یہاں سے بھی وہ یہ بھی چھوڑے نا یہ تعلیم کون سی ہے بھائی یہ وہ والی تعلیم ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے چین بھی جانا پڑے چین میں یہ والی دن بنانے سیکھنے جانا تھا کہ مارے ڈیک آن سا اور پرپل ڈیک آن سا اور بلو ڈیک آن سا اور فلانا ڈیک آن سا یہ والا وہ علم نہیں تھا وہ علم تھا جو ہمیں جہالت سے نکال لے جو ہم ابھی تک نہیں نکلے پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گوھت سے لے کے مفہوم ہے کہ قبر تک علم حاصل کرو اب ماں کی گوھت سے لے کے قبر تک علم حاصل کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ بیکن آس کو شکر ہے یہ ابھی بات پتا نہیں چلی ان مہنگ سکولوں کو پتا چاہتی تو انہوں نے کہنا کہ آپ اپنے بچے کے بڑھاپے تاکہ فیس جمع کرا دیں تاکہ یہ مرے گا تو ہمیں پتا چلے گا اس کے مرنے تک ہم ساری اس کی فیس جو ہے وہ لے لیں اس کی زندگی میں جو کمائے گا اس کا شیر بھی ہمیں دے دیں یہ تو ابھی نہیں پتا نہیں ہے کہ ہمارے اسلام میں تو قبر تک علم حاصل کرنے کو کھا گیا انہیں آج یہ پتا چال جائے تو یہ دیکھنا اس کا لئے یہ کوئی پرپوزل نکالتے ماں باپ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ بلائیں گے اور اس میں کہیں گے کہ آپ کے بچے کو مرنے تک ہم تعلیم دینا چاہتے ہیں یہ تو آپ سولان سالوں کے بعد تو پھر ہمارا بزنس بند ہو جائے گا آگا بچہ نکل جائے گا پھر ہم فیس کہاں سے ماتھیں گے تو وہ یہ والا علم نہیں تھا ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا علم ہمیں کہا تھا کہ جا کے حاصل کرو وہ آپ کو واقعہ تو یاد ہی ہوگا کہ جب فتح مکہ کی موقع پر جو قیدی غلام تھے ان کو کہا گیا کہ آپ دس دس لوگوں کو پڑھائیں اور آپ کو رہا کر دیا جائے گا اس وقت یہ سکول اس وقت کے کلے ہوتے نا تو انہوں نے کہنا تھا کہ یہ مالے گنیمت جتنا بھی ہے نا یہ بچوں کی سوشل سیکیورٹی کے لیے ہمیں دے دیں یہ ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں بچوں کا مالہ تعلیم دینے انہوں نے پھر بھی مالے گنیمت لے لینا تھا تعلیم نہیں دینی اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک تو مہاں با بیچاروں نے جان توڑ کے جان مار کے فاکے کر کے پیسے اکٹھے کر کے بچے کو سکول میں داخل کرا دیا دس سال میٹرک تک وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کوئی بیس دن تو ایک ہفتے میں مناتا ہے پتہ نہیں کس کس چیز کے یہ دن مناتا ہے تو یہ تو پتہ نہیں دسویں کے بعد نکلے گا تو یہ کیا افلاتون چیز بن کے نکلے گا تو وہ تو افلاتون بن کے نہیں نکلتا ہے وہ تو یا ریپسٹ بن کے نکلتا ہے یا وہ سیکچول حریسر بن کے نکلتا ہے یا وہ ڈراغ ریڈکٹر بن کے نکلتا ہے کتنی یونیورسٹریز میں چلے میں آپ کو سالا جا کے دکھاتی ہوں وہاں پہ نشہ لڑکیاں اور لڑکیں مل کے کر رہی ہیں وہ جو قوم کی ماں تھی وہ جو ماں جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ آپ مجھے اچھی ماں دیں میں آپ کو اچھی قوم دیتا ہوں وہ ماں تو آج نشے پہ لگی ہوئی ہے وہ تو آئیس پی رہی ہے وہ باپ وہ جو جنت کا دروازہ باپ ہے مستقبل کا وہ لڑکا جس نے باپ بننا ہے وہ لڑکا جس نے آنے والی نصر کو سوارنا ہے وہ تو نشے پہ لگاو ہے علم کی اہمیت تو ہمارے مذہب نے اتنی زیادہ بتائی ہے ٹھیک ہے نا اور اس علم کی اہمیت کو لے کے ہم نے بیکن ہاؤس بنا دیا ہم نے دارے ارکم بنا دیا ہم نے سیٹی سکول بنا دیا لیکن ہم نے وہ چیز نہیں بنائی جو بننی چاہیے تھی ہمیں وہ والے سکول بنانے چاہیے تھے جہاں پہ حکومت نے بہن سے نہ باندھی ہوتی جہاں پہ سٹوڈنٹ آتے کیونکہ ریاست کی ذمہ داری ہے تعلیم دینا اور ریاست نے جو ہمیں سکول بنا کے دیں گے ان میں یا تو ٹیچر ہی نہیں آتے ٹھیک ہے اور اگر ٹیچر آتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو اپنے گھر کا کام کرواتے ہیں آپ کو کسی گاؤں میں تو نہیں سیٹی سکول سیٹی گرائمر اور دارے ارکم اور بیکن ہاؤس اور کون سا ہاؤس یہ آپ کو گاؤں کسبے میں تو نظر نہیں آئے گی گاؤں کسبے میں آپ کو سرکاری ٹیچر نظر آئے گا سرکاری ٹیچر کا امیج کیا ہے مجھے بتائیں آپ ایک روحانی باپ گاؤں میں بھی بیٹھا ہوئے ہمارا جو ایک کسبے ہے انتنے زیادہ وہاں پہ بھی روحانی باپ بیٹھا ہے جس کے ہم بات نہیں کرتے ہم نے وہ جہاں پہ روحانی باپ نے ہمیں سبق سکھانا تھا جہاں پہ ہمیں تعلیم دینی تھی وہاں تو حکومت کے ان سکولوں میں بہن سے بندی ہوئی ہیں چلیں سندھ میں لے کر جاؤں وہاں پہ بہن سے انہوں نے بندی ہوئی ہیں تو ہمارے پاس تو ریاست کی تو دلچسپی ہے ہی نہیں تعلیم آپ اگر یہ کہنا کہ یہ ریاست کی ذیمہ داری ہے بے شکر یہ ریاست کی ذیمہ داری ہے لیکن ریاست کی دلچسپی نہیں ہے اس میں ریاست کی دلچسپی آپ کو نظر بجٹ دیکھ کے نظر آ جائے گی آپ تعلیمی بجٹ دیکھیں آپ کو نظر آ جائے گا کہ کتنا تعلیم کو ضروری سمجھتی ہے ہماری ریاست انسانوں کی اور جب ہمارے پاس تعلیم ہی نہیں ہے تو ہمارے پاس کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے اور جب ہمارے پاس کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے تو پھر یہ ہی ہونا ہے جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے